السلام علیکم ورحمت اللہ میں نجمو الہدہ کاٹمنڈو سے ایک سوال ہے شک کہیں کسی جگہ پہ ایک سرکاری آفیس بن رہا ہے اور وہاں پر دوسرے مذہب کے لوگ جیسے غیر مسلم عیسائی وغیرہ اپنے اپنے حساب سے وہاں جو بھی جو بننے سے پہلے جو پیجا باڑھ کیا تھا وہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ بگل میں مسجد کے امام سے بھی لوگوں کے ساتھ استماعی دعا کرنے کی درخواست کی ہے تو کیا وہاں پہ دعا کرنا صحیح ہوگا جانا ہے اس کی وضاحت کیجئے شک السلام علیکم ورحمت اللہ یہ نجمو الہدہ بھائی ان کا سوال یہ کہ کہیں پہ کوئی سرکاری آفیس بن رہی ہے تو وہاں پہ جو مسجد ہے وہاں کے امام صاحب سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ دعا کر دیں تو یہ درست لیکن نہیں تو دیکھیں وہ جو آفیس بن رہی ہے اس کی نویت کیا ہے آپ نے نہیں بتایا کہ اس میں کس طرح کے کام ہوں گے کون سی ہے اگر اس میں خیر کا کام ہوگا کوئی اچھی آفیس ہے کوئی اچھا کام ہوگا لوگوں کی خدمت ہوگی اس سے تو اس کے حق میں دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کو ترقی دے اور آسانی فرمایا تو اس طرح کی کسی نے درخواست کیے دعا کی تو دعا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دنیاوی اعتبار سے دنیاوی مسئبتوں سے بچنے کے لیے دنیاوی خوشحالی کے لیے کوئی بھی دعا کی درخواست کرتا ہے تو دعا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے وہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم بہت سارے کتبے حدیث کی میں وہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ہم پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک قبیلہ تھا تو ان لوگوں نے صحابہ اکرام کی مہمانوازی نہیں کی پھر اس قبلے کے سردار کو کسی جانور نے ڈسٹ لیا تو ان لوگوں نے صحابہ سے درخواست کی کہ آپ رکیہ کر دیں تو صحابہ نے رکیہ کیا رکیہ ایک طریقے دعا ہے تو وہ مسلم لوگ نہیں تھے نون مسلم تھے لیکن صحابہ نے ان کا بھی رکیہ کیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی نون مسلم ہے تو اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا